سلیم کا باپ ایک دماغی مریض تھا مہر نفسیات نے کہا تھا کہ اس مرض میں مبتلا مریض بہت زیادہ شک کرتا تھا سلیم اب سب خود جانتا تھا اس کا باپ اکثر کہتا تھا کوئی مجھے قتل کرنے آرہا ہے وہ دیکھو میرا بھائی ہاتھ میں چھوڑی لیے آرہا ہے کوئی میرے کانوں میں کچھ بول رہا ہے میری بیوی میرے کھانے میں زہر ملا رہی ہے میں چل رہا ہوں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں پسٹول ہے اب جو کچھ بھی کہتے اس کی بیوی اور بیٹا سر ہلا دیتے دو سال سے دوائیاں لے رہا تھا مگر مرض جو تھا وہ جونکہ تو تھا جب سے لاکڈاؤن میں تھا اس کے مرض کی علامات میں اضافہ ہو رہا تھا اب وہ عجیب سی بے تکی باتیں کر رہا تھا چند روز سے کہہ رہا تھا کہ سلیم بیٹا مجھے لگ رہا ہے میں کرونا پازیٹو ہوں سلیم پہلی بار اس بات پر خوب بھسا ارے بابا کیا کہہ رہے ہو آپ آپ تو گھر سے نکلے ہی نہیں پھر بھلا کرونا کہاں سے آ گیا بیٹا میں پازیٹو ہوں میری بات کا یقین کرو میرے دشمن نے مجھے مالنے کیلئے چال چلی سلیم اور اس کی ماں اس بات کو بھی اس کی دماغی بیماری کی علامت سمجھ کر رد کر دیا مگر دو دن بعد مریض نے دوبارہ راگنابنا شروع کر دیا کہ میں کرونا پازیٹو ہوں میں کرونا پازیٹو ہوں خدا رہا میری بات کا یقین کرو میں بالکل سچ بول رہا ہوں اس کا بیٹا اور بیوی بار بار ایک ہی بات سن کر تنگ آ گئے مگر کیا کرتے پھر بھی سلیم نے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کیا اس نے کہا کہ دوائی کا ڈوز ڈبل کر دیں پھر وہ کچھ نہیں کہے گا آج کل ایسے مریض ایسی ہی باتیں کرتے ہیں آپ بے فکر رہیں دوائی کا ڈوز بڑھانے کے بعد مریض نیم غنگی کی حالت میں رہنے لگا اور کم باتیں کرنے لگا اس ورز شام مریض آنکھیں بن گئے نیم غنگی کی حالت میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا سلیم اور اس کی ماں اس کے قریب بیٹھے تھے مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گیا تھا میں نے اس کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا اور گلے بھی لگایا اور دیر تک اس کے ساتھ باتیں بھی کرتا رہا مجھے معلوم ہے وہ میرا دوست نہیں دشمن ہے وہ کبھی نہ کبھی مجھے مار ڈالے گا بہت خطرناک آدمی ہے مجھے معلوم تھا وہ مجھے کبھی نہ کبھی زہر کلائے گا ارے اس کمبخت نے اپنا اصل روپ دکھا ہی دیا مجھ سے بدلہ لے ہی لیا وہ 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 اچانک اس کی حالت عجیب سی ہو گئی زور زور سے کھاسنے لگا جل بین مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اس کی بیوی اس کا سینہ مسئل نہیں لگی سلیم نے ڈاکٹر کو فون کیا ڈاکٹر آیا اس کی صرف آن کے ہی دکائی دے رہی ہیں اس نے معاینہ کیا اور کہا سلیم صاحب جلدی کریں جلدی کریں اس کو اسپتال داخل کرنا پڑے گا یہ کوویڈ نائنٹین کا مریض بن چکا ہے ڈاکٹر آیا اس کی طرح ڈاکٹر آیا اس کی طرح دیزیان اس کی طرح بگا ڈاکٹر آیا اس کی طرح